ایک چوکانے والی باردات کے چلتے ہیں ادھائپور کے کھیر وڑا جلہ کے روبیا گاؤں میں تین مہینے سے لا پتہ ایک 65 ورشیر بزرگ کی لاش اسی کے گھر سے گھر کے آنگن میں دفن پائی گئی اس گھٹنا کے بعد پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی اور کچھ ہی دیر میں کھیر وڑا تھانا پولیس بھی موقع پر پہنچی اور زمین کو خودوا کر مرتک کی سڑھی ہوئی لاش کو نکال کر مردہ گھر میں بھیجوائے گیا تو وہیں ایف ایس ایل کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی اور ساخش جھٹا کر لوٹ گئی پولیس کا کہنا ہے کہ آپ فالنسک کی جانچ کیا ریپورٹ کے آدھار پر ہی آگے کی کاروائی کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ مرتک کی پہچان بھگو نواسی روبیا گاؤں کے روپ میں ہوئی ہے جو اپنے چھے بچے جن میں تین لڑکے اور تین لڑکیاں شامل ہیں ان کے ساتھ اپنے مکان پر رہتا تھا لیکن اس پورے پریوار میں کچھ عجیب چیزیں بھی پائی گئی ہیں پولیس دوارہ ملی جانکاری کے انوصار یہاں پریوار کچھ دن ادھائپور میں رہتا تو کچھ دن گجرات میں مجدوری کے نام سے وہاں چلا جاتا پچھلے کچھ مہینوں سے مرتک کے چھوٹے بھائی نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا یہاں تک کہ پورا پریوار ہی روبیا گاؤں سے گائب تھا اور لگاتار اس کا چھوٹا بھائی اسے سمپر کرنے کے پریاز کر رہا تھا لیکن جب بھی وہ اس کو فون لگاتا تو اس کا فون سوش ٹاک بتاتا اس کے چلتے جب آج وہاں اپنے بھائی کو ڈھونٹا ہوا مکان پر پہنچا تو وہاں پر آنگن کے بیچ میں ایک کھڑا خدا ہوا دیکھا جس میں سے بہت ہی کندی سی بدبو آ رہی تھی بدبو آنے پر اس کو شنکہ ہوئی اور شنکہ کے چلتے اس نے پولیس کو اس گھٹنا کی جانگاری دی جس کے بعد خیر وڑا پولیس موقع پر پہنچی اور کھڑے کو کھدوایا گیا تو اندر سے مرتک بھگو کی سڑی ہوئی لاش ملی پولیس کو فیلحال زیادہ کوئی جانگاری نہیں مل پائی ہے لیکن اس کو ہتھیا مانتے ہوئے پولیس اس کی جانج کر رہی ہے وہیں موقع پر پریوار کا ایک بھی ویکتر نہیں ملنے پر پولیس کو پریوار جن پر بھی مرتک کی ہتھیا کرنے کی شنکہ ہے موسیقی 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 موسیقی